اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس کیا حال ہے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں سنین تفیل اور آپ دیکھ رہے ہیں پی اینڈ ایم لرننگ سیریز کا اگلا لیکچر جو ہے وہ آج ہم کرنے جا رہے ہیں جی سٹاپ واش ٹھیک ہے جی جیسا کہ میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو سٹاپ واش جو ہے نا اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے جیسا کہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ کسی بھی انسٹرومنٹ کے بارے میں پوچھا جائے کہ وہ کیا ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے تو ہم نے اس کا کام لکھنا ہوتا ہے کہ یہ کس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے ہم کرنے جا رہے ہیں جی سٹاپ واش کی ڈیفینیشن ٹھیک ہے ڈیفینیشن کو سمجھنے کے لیے میں ایک اگزیمپل دیتا ہوں آپ کو کہ اگر میں اس بورڈ مارکر کو یہاں سے کسی ہائٹ پر پھینکتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ دوبارہ واپس زمین پر آتی ہے تو یہاں سے پھینکنے سے لے کر اسے واپس آنے تک کتنا ٹائم لگے گا اس کے لیے ہم ہم گھڑیاں جو واش وغیرہ جو ہمارے گھروں میں ہے یا ہماری جو وال کلاکس ہیں ان سے اس طرح کی پیمائشیں ہم نہیں کر پائیں گے یہ جو گھڑیاں ہم نے گھروں میں لگائی ہوئی ہیں یہ جو وال کلاک وغیرہ یا جو ہم واش پہنتے ہیں یہ کس لیے ہوتی ہیں یہ بھی ٹائم کی میجرمنٹ کے لیے ہوتی ہیں لیکن اگر ٹائم جو ہے نا اس کا کوئی چھوٹا سا وقفہ کوئی خاص وقفہ فائن کرنا ہو تو وہ ان سے ہم فائنڈ نہیں کر سکتے جیسے میں نے یہ اگزیمپل دیا ہے کہ یہ بورڈ مارکہ نیچے سے اوپر جاتا ہے پھر اوپر سے نیچے آتا ہے تو اس دوران اس نے کتنا ٹائم لیا یہ چیزیں فائنڈ کرنے کے لیے ہم ان کی مدد نہیں لے سکتے بہت مشکل ہو جائے گا تو پھر اس طرح کے جو ہے نا وہ ٹائم کے وقفوں کی پیمائش کے لیے ہم ہم یوز کرتے ہیں سٹاپ واش ٹھیک ہے جی جیسے اگر کوئی جو دور لگانے والا اتھلیٹس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ اپنی پریکٹس کے دوران اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے وہ اپنے پاس ایک سٹاپ واش رکھتا ہے جو ہی وہ دور سٹارٹ کرتا ہے تو سٹاپ واش کو دبا دیتا ہے آن کر دیتا ہے اور پھر جو ہی دور اس کی ختم ہوتی ہے تو وہ دوبارہ اپنی سٹاپ واش کو روک دیتا ہے اور پھر دیکھتا ہے تو اس کے پورا رونڈ جتنے ٹائم میں اس نے کور کیا ہوا ہوتا ہے تو وہ معلوم کر لیتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کے جو تجربات ہیں لیبارٹری میں بھی ہمیں جو ہے نا وہ بہت سارے بعض اوقات ہم تجربات کر رہے ہوتے تو ان میں ٹائم کی جو ہے نا وہ ضرورت پڑتی ہے تو وہ وقت کے چھوٹے چھوٹے وقتوں کی پیمائش کے لیے جو عالی استعمال کرتے ہیں اسے ہم بولتے ہیں سٹاپ واش ٹھیک ہے جی سٹاپ واش جو ہے نا یہ دو طرح کی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کی دو ٹائپس ہیں ایک مکینیکل سٹاپ واش ہوتی ہے اور ایک ڈیجیٹل سٹاپ واش ہوتی ہے اور پلیس چینل کو درہ سبسکرائب کر دیجئے سٹاپ واش دو ٹائپس کی ہوتی ہے ایک مکینیکل سٹاپ واش دوسری ڈیجیٹل سٹاپ واش مکینیکل سٹاپ واش کے بارے میں سب سے پہلے ہم پڑھنے جا رہے ہیں جی میں مکینیکل سٹاپ واش یہاں پہ وائٹ بورڈ پہ ہی بنا کے آپ کو کوشش کروں گا دکھانے کی ٹھیک ہے یہ جو مکینیکل سٹاپ واش ہوتی ہے یہ ایک نارمل گھڑی کی طرح کی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر ٹائم جو ہے نا اس کے ڈیفرنٹ انٹرولز دیئے ہوئے ہوتے ہیں سیکنڈز کے اندر ٹھیک ہے اور سیکنڈز سے بھی چھوٹے دس نشان اس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس کا یہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو تو اس کی عام ایک گھڑی کی طرح کی شکل ہوتی ہے جس میں نمبر لکھے ہو ہوتے ہیں سیکنڈز میں اور اس سے بھی چھوٹے نمبر ہوتے ہیں سیکنڈز کے اندر بھی مزید داسی سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی ایک سوئی ہوتی ہے اور یہاں پہ اس کے اوپر ایک کی لگی ہوئی ہوتی ہے یہاں پہ ایک اس کے اوپر جو ہے نا اوپر والی سائیڈ پہ ایک بٹن ہوتا ہے اور یہ ہوتی ہے ایک چھلا نمہ چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے اس سے ہم ناؤب کہتے ہیں اب اس کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بچوں کے کھلونے ہوتے ہیں کچھ کھلونے ایسے ہوتے ہیں جن کو چلانے کے لیے ہم چاہبی دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم چاہبی دے دیتے ہیں تھوڑی سی چہبی سرکٹس وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے صرف اس کو چلانے کے لیے ایک چابی موجود ہے اور اس چابی کو گھومائیں گے کافی زیادہ بار گھومانے سے جب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سوئی چلنا پر شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے فرض کر لیں کوئی تجربہ سٹارٹ کرنا ہے ہم نے یہ میکینیکل سٹاو واج پکڑنی ہے اور یہ والا جو بٹن ہے نا اس کو ہم نے دبا دینا ہے تو جو ہی ہم اس کا بٹن دبائیں گے تو یہ گھڑی کی سوئی جو ہے نا یہ ٹائم کو بتانے کی ہمارا تجربہ ختم ہوا ہم نے دوبارہ یہ ہی بٹن دبا دیا اور گھڑی آکے رک گئی فرض کر لیں یہاں پہ آکے وہ رک گئی ہے اور ہمارا تجربہ جو تھا یہ پچاس سیکنڈ تھا میں نے ایک اگزیمپل دیا سارا کچھ اس کے اوپر نمبروں میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کتنے سیکنڈ ہے تو جہاں پہ بھی سوئی آکے ٹھہرے گی وہاں پہ نمبر لکھا ہوگا کتنے سیکنڈ ہے کتنے منٹ ہے ٹھیک ہے یہ سارا کچھ اس کے اوپر ہی لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے یہ کام کرتی ہے حفظ کر لیں کہ ہمیں نیا تجربہ کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے تو پھر ہم کیا کریں گے ہم دوبارہ اسی بٹن کو دبائیں گے اسی بٹن کو دوبارہ دبانے سے یہ دوبارہ جو سوئی تھی نا وہ زیرو پہ آ جائے گی اور اب یہ ریڈی ہے نئی تجربے کے لیے تو یہ ہے اس کی ورکنگ اس کے کام کرنے کا طریقہ جو میں نے آپ کو سمجھا دیا تو یہ ایک شارڈ پیسچن میں ہوتا ہے جی کہ working کیا ہے stop watch کی ٹھیک ہے جی تو میں نے پہلی working آپ کو بتائی ہے جی mechanical stop watch کی وہ آپ کو میں نے بتا دیا ٹھیک ہے جی اور یہ آپ کو screen کے اوپر بھی نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے جی تو یہ کہاں سے لے کر کہاں تک کرنے ہیں یہ میں نے آپ کو shade کر دیا تو یہ جو نظر آ رہا ڈبا آپ کو یہ ہے working off mechanical stop watch ٹھیک ہے جی اب یہ جو mechanical stop watch ہے یہ second کے دسویں حصے تک کی پیمائش کر سکتی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ایک second کو اگر دس حصوں میں بانٹ دیا جائے تو پھر یہ zero point one second آتا ہے تو یہاں تک یہ کم سے کم پیمائش کر سکتی ہے تو آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا کہ جو کم سے کم پیمائش کوئی علا کر سکتا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں اسے ہم بولتے ہیں اس کا least count ٹھیک ہے جی تو یہ جو ہے نا وہ اس کا least count کیا ہوا mechanical stop watch کا zero point one second اب ہم چلتے ہیں اس کی دوسری ٹائپ digital stop watch کی طرف ٹھیک ہے جی تو پہلے میں آپ کو اس کی working کرواتا ہوں digital stop watch کی working کیا ہے جی ٹھیک ہے جی تو یہ working نہیں چونکہ میں نے heading پہلے دی ہوئی ہے تو یہاں پہ جو میں آپ لکھ دیتا ہوں digital stop watch digital stop watch جو ہے نا یہ کیسے کام کرتی ہے ٹھیک ہے digital stop watch کی آپ کی book پہ جو ہے نا وہ شکل دی ہوئی ہے یہاں پہ صرف ایک ہی ایسا بٹن تھا جو start کا بھی کام کر رہا تھا stop کا بھی کام کر رہا تھا اور reset کا بھی کام کر رہا تھا reset مطلب دوبارہ پہلے والی جگہ پہ لانا ٹھیک ہے جی لیکن digital میں اور اس میں یہی فرق ہوتا ہے کہ digital میں جو ہے نا یہ آپ کو data screen کے اوپر نظر آتا ہے numbers کی فارم میں digits کی فارم میں اور دو بٹن ہوتے ہیں ایک start button اور ایک stop button start stop button اور دوسرا جو ہے نا یہ ہوتا ہے reset button ٹھیک ہے تو یہ بھی اسی طرح سے کرنا جو ہی ہم تجربہ start کریں گے یہاں پہ ہم start button دبا دیں گے اور یہ گھڑی چلنا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے اور جب یہ ہمارا تجربہ ختم ہو جائے گا ہم دوبارہ یہی button دبائیں گے تو گھڑی روک جائے گی اور ہمارے پاس اوپر time آ جائے گا ٹھیک ہے جی لیکن اگر ہم نے نیا تجربہ start کرنا ہوگا تو پھر یہی button نہیں دوبارہ دبانا پھر ہم نے یہ reset والا button دبانا ہے تو پھر یہ دوبارہ zero پہ آ جائے گی ٹھیک ہے تو اس کی اور اس کی ورکی میں یہ فرق تھا کہ اس میں data digits کی فارم میں ہوتا ہے اور اس میں ہمیں جہاں پہ ٹھائم ہوتا ہے یہ 0.1 سیکنڈ تک پہ مائش کر سکتی تھی اس کا least count جو ہے نا یہ ایک سیکنڈ کے سو میں حصے تک کی پہ مائش کر سکتی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ایک سیکنڈ کے سو میں حصے تک کی پہ مائش کر سکتی ہے لہٰذا اس کا least count ہوا 0.01 سیکنڈ ٹھیک ہے جی تو یہ اس کا least count ہے تو آپ نے mcqs کے طور پر ان دونوں کے least count بھی یاد رکھنے ٹھیک ہے جی تو یہ تھا جی ہمارے پاس stopwatch کیا ہے stopwatch کی types کیا ہیں ان دونوں types کی working کیا ہے اور ان کے least count کیا ہیں امید ہے آپ سب کو سمجھ آگئی ہوگی نیکس لیکچر تک کیلئے دیجئے اجازت اللہ حافظ اور اس چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کیجئے